وہ چڑیا اس چنگل میں لمبے سمیں سے رہ رہی تھی وہ چنگل میں پکشوں کے گھروں کو رنگ کرنے کا کام کرتی تھی وہ اپنا کام اچھے سے کرتی اور اس کے بدلے میں اسے دھیر سارا بھوجن مل جاتا اور پھر ایک دن وہ چڑیا توتے کے گھر کو رنگ کر رہی تھی کہ وہ گر جاتی ہے اور اس کے پنک پر گہری چوٹ لگ جاتی ہے اور پھر توتہ رانو چڑیا کو اس کے گھر چھوڑاتا ہے توتے میرا پنک تو بہت زیادہ گھائل ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب کبھی اٹھ نہیں سکوں گی میرا کوکو بھی ابھی بہت چھوٹا ہے رانو چڑیا تم چنتہ نہ کرو میں باقی پکشوں کو اکٹھا کر کے صلاح کرتا ہوں اور ہم تمہارے بھوجن کا بندوبست کر دیا کریں گے اور پھر توتہ وہاں سے چلا جاتا ہے ممہ ممہ کیا آپ اب کبھی بھی اٹھ نہیں پاؤگی کوکو میرے بیٹے اگر تم ایسے رو گے تو میں کیسے جی پاؤں گی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی میں اٹھ نہیں سکوں گی تو کیا ہوا تم جلد ہی اٹھنا سیکھ جاؤ گے اور پھر مجھے کیا جنتہ بھوجن کی کیا ممہ جنگل کے دوسرے بکشی اب ہمیں چھوڑ دیں گے اگر کسی نے ہماری مدد نہ کی تو ہم کیسے جی پائیں گے مجھے پورا وشواس ہے میرے بیٹے میں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے اور اب اس مشکل کی گھڑی میں میرے دوست مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹا سو جاتے ہیں اگلے روش توتہ سب پکشیوں کو اکھٹھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم سب پکشی اچھے سے جانتے ہو کہ رانو چڑیا کل جب میرے گھر کو رنگ کر رہی تھی تو گننے سے اس کا پنکھ ٹوٹ گیا ہے وہ ہمارے پرانی دوست بھی ہے اور ہمارے جنگل کی سب سے اچھی جڑیا بھی ہمیں اب اس کی مدد کرنا ہوگی لیکن کیسے ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں رانو چڑیا کی ہم سب پکشی جب شام کو واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹا کریں گے تو سب پکشی رانو چڑیا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرے گا توتے تمہاری بات تو ٹھیک ہے ایسے کسی پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور رانو چڑیا کو بوجھن بھی ملتا رہے گا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی وہ تو بہت خوش ہوگی اپنا پانک تڑوا کر اسے بیٹھے بٹھائے اپنے گھر میں بوجھن مل جائے گا اور اسے کیا چاہیے ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم آج اس کی مدد کریں گے تو کل دوسرا پکشی ہماری مدد بھی کرے گا تم ہی کرو اس چھوٹی جڑیا کی مدد اور کرو بھلا اس چھوٹی جڑیا کا میں نہیں نکری کر سکتی اس جڑیا کی اور پھر ایسا کہتے ہوئے گوری وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن باقی سب پکشی توتے کی بات مان لیتے ہیں اور وہ آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ہر روز شام کو گھر لوڑتے سمیں رانو چڑیا کے لیے بوجھن لے کر آیا کریں گے اور پھر شام ہو جاتی ہے اور سب پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں مممہ شام ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی پکشی نہیں آیا ہمیں بوجھن دے نے بیٹا کوکو پکشی جرور ہماری مدد کریں گے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج پکشیوں کو یاد بھول گیا ہو تم دیکھ لینا کل کوئی نہ کوئی پکشی ہماری مدد کو جرور آئے گا وہ ایسے باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں دوتا آ جاتا ہے رانو بہن یہ ایک امرود ہے میرے پاس بس یہی تھا آج میں نے سوچا کہ تمہیں دے آتا ہوں کوکو بیٹا دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ میرے دوست میری مدد جرور کریں گے رانو ہم سب پکشیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب شام کو واپس آتے ہوئے تمہیں بوجھن دے جایا کریں گے اس سے کسی ایک پکشی پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور تمہیں بوجھن بھی ملتا رہے گا آپ سب کا بہت بہت دنیواد لیکن گوری کو بھی نہیں مانی وہ کہتی ہے کہ میں نہیں نکری کروں گی رانو کی توتے بھییا گوری کا تو سب کو پتا ہے وہ تو اپنا بوجھن چرا کر کھاتی ہے بھلا وہ میری مدد کیسے کرے گی اب مجھے جانا ہوگا میری بہن آئی ہوئی ہے دوسرے جنگل سے وہ میرا انتجار کر رہی ہوگی اور پھر توتہ وہاں سے اپنے گھر چلا جاتا ہے گوری میں تو کہتا ہوں ہمیں بھی سب پکشیوں کی بات ماننا چاہیے جیسے وہ سب بوجھن تیرانوں کو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نہ مدد کرنی چاہیے رانو جڑیا کی کالو تمہیں اچھے سے پتا ہے مجھے رانو جڑیا کتنی بوری لگتی ہے وہ اس لیے کہ وہ اتنی سندر ہے اور میں تھوڑی کالی اس لیے میں کبھی رانو جڑیا کی مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی مرتی ہے تو مرے ہمیں کیا اس چھوٹی جڑیا سے لیکن کالو خاموش رہتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ دونوں باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور پھر ہر روچ پکشی شام کو اپنے اپنے گھر لوڑتے سمیں کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی رانو جڑیا کو دیا تے کوئی پکشی فل لے جاتا کوئی اناج اور کوئی پکشی میٹھے میٹھے پھول اور پھر رانو جڑیا کے گھر میں تو دھیڑ سارا بھوجن اکٹا ہوتا جلا گیا کیونکہ رانو جڑیا اپنی جرور سے زیادہ بھوجن اپنے مٹکوں میں جمع کر لی تھی اور پھر ایسے ہی دن اور رات گجرتے گے موسم بدل گیا اور پھر جنگل میں سوکھا شروع ہو گیا کیونکہ کافی سمیں سے جنگل میں بارچوں نہ ہوئی تھی ایک دن کبوتر توتے سے کہتا ہے توتے اب بھوجن بہت مشکل سے ملتا ہے مجھے تو کل شام سے اپنے لیے کچھ کھانے کو نہیں ملا اب میں رانو چڑیا کے لیے کیا لے کر جاؤں کبوتر میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس سوکھے کے قارن اب تو ہم بھوک سے مہ رہے ہیں اب شاید ان دنوں میں ہم رانو کی کوئی مدد نہ کر سکے لیکن ابھی اس کے بیٹے کو بھی دھوڑنا نہیں آتا کیا کرے گی وہ بیچاری اور پھر وہاں بل بل آ جاتی ہے میں کل سے بھوکی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ آسے میں رانو چڑیا کے لیے کچھ نہیں لا سکوں گی توتے دیکھ لیا میں بھی یہی بات کر رہا تھا میں سمجھ رہا ہوں سب پکشی بھوک سے مر رہے ہیں میں جاتا ہوں اور رانو چڑیا کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہم سے اب نراش نہ ہو کیونکہ اب ہمیں پریواز کرنا ہوگا اور وہ تو اڑ نہیں سکتی یہ سب سننا چڑیا کے لیے آسان تو نہیں لیکن اب اور کر بھی کیا سکتے ہیں اور پھر توتہ رانو چڑیا کی طرف چلا جاتا ہے توتے بہیا کل سے کوئی پکشی بھی نہیں آیا میری طرف سب ٹھیک تو ہے رانو میں بہت شرمندہ ہوں تم سے اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ جنگل میں سوکھا آ گیا ہے اور ہم سب پکشی کل دوسرے جنگل چلے جائیں گے سب پکشی بھوکے ہیں کسی نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا توتے بھییا کوئی سندیز ہے بھاگ لوں گا کہ برسات کب تک ہوگی ابھی برسات آنے میں کچھ دن لگ جائیں گے لیکن ہم برسات کا انتجاہ نہیں کر سکتے ہم سب مر جائیں گے بھوک سے اور پھر رانو چڑیا توتے سے کہتی ہے توتے بھییا جرہ وہ سامنے میرے مٹکوں میں تو دیکھو کیا ہے رانو تمہارے مٹکوں میں جرہ دیکھو تو سہی تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا اور پھر توتہ جیسے ہی رانو چڑیا کے مٹکوں میں دیکھتا ہے توتے کا تو مو خولے کا خولہ رہ جاتا ہے رانو اتنا زیادہ بھوچن کہاں سے آیا توتے بھییا جو بھوچن آپ سب پکشی مجھے دے جائے کرتے تھے وہ میری جرور سے کہیں زیادہ ہوتا تھا اور میں اسے اپنے مٹکوں میں رکھ لیتی تھی انہی دنوں کے لیے اور اب اگر برسات کئی دن بھی نہ ہو تو ہم سب پکشی اس بھوچن کو کھا سکتے ہیں چڑیا تم سچ میں بہت بودھی مان ہو توتے بھییا آپ تم سب پکشوں کو بتا دو کہ بھوچن کی کوئی چندہ نہ کرے اور پھر سب پکشی رانو چڑیا سے اپنی جرورت کے حساب سے بھوچن لے جاتے اور وہ سب بہت خوش تھے لیکن گوری اور کالو وہ تو بہت زیادہ پریشان تھے گوری کیا اگر ہم رانوں کے پاس جائیں تو کیا وہ ہمیں بھی بھوچن دے دے گی کالو میں تو مر رہی ہوں بھوک سے تم جاؤ ایک بار وہ جرور ہماری مدد کرے گی کالو میں تو حیران ہوں اس چڑیا سے اب پہچ ہو کر بھی کتنی بودھی مان نکلی اگر وہ بھوچن نہ دیتی پکشیوں کو تو پکشی جرور کہیں اور پر آواز کر جاتے گوری شرم تو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کی مدد نہیں کی تھی لیکن میں پھر بھی جاتا ہوں مجھے پورا وشواس ہے رانوں چڑیا ہماری مدد جرور کرے گی پیارے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رانوں چڑیا کون سا کام کرتی تھی اور آپ کو یہ والی کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتانا ہمیں انتظار رہے گا